کہ وہ اس قانون سازی میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں اور as friends of caucus ہمیں support کریں اس movement میں gender based violence ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ایک طبقہ involved نہیں ہوتا نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی انپرد لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے یا پڑے لکھوں میں as a medical practitioner میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہر قسم کے جو ہماری classes ہیں چاہے وہ middle class families ہوں higher income groups ہوں یا پھر lower ہوں ہر جگہ پہ مختلف forms of violence against women موجود ہیں سب سے بڑا اس میں جو ہے وہ mental violence ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے کام بھی کیا ہے ہیل department کے ساتھ مل کے اور women development بھی اس پہ کام کر رہا ہے ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم قانون سازی تو کر رہے ہیں لیکن قانون سازی جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے جب تک ہم اپنے رویے تبدیل نہیں کریں گے یہ قانون سازی کہیں نہ implement ہوگی اور نہ ہی اس کے نتائج سامنے آئیں گے as individuals as people we should consider changing our behavior in the community ہم جب انفرادی طور پر اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے تو وہ اجتماعی طور پر ہمیں نتائج دے گا میری ایک دفعہ پھر یہ درخواست ہے کہ یہ جو 16 days of activism ہے اس پر ہماری میل پارلیمنٹیرینز بھی ہمیں سپورٹ کریں اور ایک جنرل اویرنس کریٹ کی جانی چاہیے تمام لوگوں میں صرف یہ کسی ایک انجیو کا یا کسی ایک اورگنائزیشن کا کام نہیں ہے ہم سب کو اپنی اپنی انڈویجول کپیسٹی میں اپنی پروفیشنل کپیسٹی میں اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم بلوچستان صوبے کو ایک آئیڈیل صوبہ بنا سکیں جہاں پہ سنفی مساوات اور سنفی تشدد کے خلاف کام کرنے میں سب برابر حصہ دار میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ہم ایز ویمن پارلیمنٹری کاکس تو لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کو اوور آل پوری اسیمبلی ایک مشترکہ طور پر لے کے چلے تو وہ ایک بہت اچھا امیج بلوچستان کا پوری دنیا میں جائے گا بہت شکریہ شکریہ